بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کل ہزبنڈ اور وائف کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے ہیں اور یہ مسائل ہر گھر میں کسی نہ کسی حالات کی وجہ سے پیش آتے ہیں جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کام کی مصروفیت شہر کی جاپ اور بیوی کی گھریلو ذمہ داریوں کے باعث ہزبنڈ وائف کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کا ٹائم نہیں ملتا اور شہر اور بیوی ایک دوسرے سے متعلق غلط فہمیاں پال لیتے ہیں جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ دونوں کے تعلق میں بیزاریت اور کشیدگی کی جگہ بنا لیتے ہیں ناظرین یہ باتیں انتہائی اہم ہیں جن کو ہم عام سا مسئلہ سمجھتے ہیں جس طرح شہر بیوی کو وقت نہ دے تو بیوی شہر پر شک کرنے لگتی ہے بلکل اسی طرح بیوی اگر گھریلو کاموں کی وجہ سے شہر کو ٹائم نہ دے سکے تو شہر بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی کو کوئی فکر نہیں ناظرین اس مسروف کن زندگی میں اور شادی شدہ رشتے کو اچھے سے چلانے کے لکے ایک دوسرے کو مناسب وقت دینا اور چھوٹی چھوٹی بات پر اپریشیٹ یعنی تعریف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے نہ صرف خوشی ہوتی ہے بلکہ انسان ذہنی اور جسمانی طور پر بھی ہلکہ پھلکہ محسوس کرتا ہے اس لیے جو بھائی یا بہنی اپنی شادی شدہ زندگی کو کوبصورت اور خوشگبار بنانا چاہتے ہیں وہ جمعہ کے دن بعد نماز عشاء اول و آخر گیارہ بار درودِ عبراہیمی اور درمیان میں ایک تسبیح سورہ اخلاص کی بہت محبت کے ساتھ تلاوت کریں اور اس وصیفہ کو سات دن تک محبت اور توجہ کے ساتھ جاری رکھیں انشاءاللہ آپ کی شادی شدہ زندگی بہت اچھی رہے گی اور آپ کا گھر ہر قسم کے اثرات اور نظرِ بچ سے بھی محفوظ رہے گا ناظرین اس کے ساتھ آپ سورہ اخلاص کا عربی نقش بھی اپنے گھر میں ضرور رکھیں انشاءاللہ اس نقش کی برکات آپ کو تمام زندگی حاصل ہوتی رہیں گی اس نقش کو آپ خود بھی مشک امبر زافران اور ارکے گلاب سے تحریر کر کے اپنے گھر میں پاک جگہ پر رکھ سکتی ہیں اور اگر آپ سے یہ نقش تحریر نہ ہو سکے تو اس نقش کو آستانہ سے لینے کے لیے آپ امہ زینب کو کال کر کے نقش کا حدیعہ خرچ ادا کر کے حاصل کر سکتی ہیں اس روحانی عمل کی مزید اردو ڈیٹیل کے لیے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو ضرور وزٹ کریں ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ میں آپ کی سبھی نیک دعاوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین موسیقی